اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں آپ بھی پڑھئے جب آپ دھیان دیں گے با تا اور سا ان تینوں کے لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے لیکن با کے نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے تا کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں جبکہ سا کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں ان بات کو آپ ذہن میں رکھیں جیم ہا خا جیم ہا خا ان تینوں کے بھی لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن جیم کے نیچے یا بیج میں ایک نکتہ ہوتا ہے ہا پر کوئی نکتہ نہیں ہوتا جبکہ خا کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اسی طرح آگے جو ہمارا لیٹر ہے دال ذال را ذا دال ذال را ذا دال اور ذا ان دونوں کی شکلیں ایک ہیں لیکن دال پر کوئی نکتہ نہیں ہے ذال پر ایک نکتہ ہے اسی طرح را اور ذا دونوں کی لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے لیکن را پر کوئی نکتہ نہیں ذا پر ایک نکتہ ہوتا ہے اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں سین شین ساد باد سین شین ساد باد سین شین اس شین شین پر تین نکتے ہوتے ہیں آپ مخرج پر بھی دھیان دیں ابھی ہم تجوید کے قوائد نہیں پڑھیں گے ابھی ہمارا جو فوکس ہے ہم صرف قرآن مجید کے حروف پہچاننا بھی سکھ رہے ہیں آگے جب ہم بڑھیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم تجوید کے قوائد بھی سکھیں گے اسی طرح ساد ساد پر کوئی نکتہ نہیں ہوتا جبکہ داد پر ایک نکتہ ہوتا ہے اسی طرح آگے جو ہمارا لیٹر ہے طا ذا عین غین طا ذا عین غین طا پر نکتہ نہیں ہوتا ذا پر ایک نکتہ ہوتا ہے عین پر نکتہ نہیں ہوتا غین پر ایک نکتہ ہوتا ہے اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں فا قاف قاف لام فا قاف قاف لام فا پر ایک نکتہ ہوتا ہے قاف پر دو نکتے ہوتے ہیں قاف پر نکتہ نہیں ہوتا لام پر بھی نکتہ نہیں ہوتا اسی طرح ہم اور آگے بڑھتے ہیں میم نون واؤ ہا میم نون واؤ ہا میم پر نکتہ نہیں ہوتا نون پر ایک نکتہ ہوتا ہے اوپر ہم نے دیکھا با با کے نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے جبکہ نون کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اسی طرح واؤ ہا دونوں پر نکتے نہیں ہوتے ہمزہ یا اسی طرح ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور ان تمام لیٹر کو آپ اچھی طرح سے پڑھیں اچھی طرح سے یاد کر لیں یہی آج کا آپ کا سبق ہے کہ آپ ان کو بغیر دیکھیں پڑھ سکیں اس طرح آپ ان سارے لیٹرز کو عربی الفہ بیٹ کو یاد کر لیں ایک بار اور ہم پریکٹس کرتے ہیں علیف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شہین ساد باد تا ذا عین غین فا قاف کاف لام نیم نون واو ہا ہمزہ یا یا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں